بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے بیسن والے نان کی انتہائی آسان اور مزیدار ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی کرسپی اور ٹیسٹی بیسن والے نان بن کر تیار ہوتے ہیں ویسے تو پورا سال آپ انہیں کسی بھی وقت بنا کر کھا سکتے ہیں لیکن اگر بارش کا موسم ہو اور ساتھ ہی گرم گرم چائے کا ایک کپ ہو تو اس سے کھانے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اس کو بنانے کے لئے بہت ہی کم انگریڈنٹس چاہیے ہوتے ہیں جو میں آپ کو نوٹ کروا دوں گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آسان ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں تو اسے لائک اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم سے مل جائے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور دیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اب آپ انگریڈنٹس نوٹ کر لیں تین ٹیبل سپون اس کے لئے بیسن چاہیے ہوگا یہ دون نان تیار کرنے کے لئے میں آپ کو نوٹ کروا رہی ہوں ایک بڑی پیاز کو کچھ اس طرح سے چاپ کر لیں ایک ٹیبل سپون باری کٹا ہوا سبس دھنیا اور پودینہ لے لیں تین سے چار باری کٹی ہوئی سبس مرچیں اس میں جائیں گی کچھ خوش مسائلے اس میں ایڈ ہوں گے وان ٹی سپون نمک وان ٹی سپون سورک مشکہ پاوڈر وان ٹیبل سپون اناردانہ کوارٹر ٹی سپون اجوائن وان ٹی سپون سابو دھنیا اور وان ٹی سپون سفیز زیرہ ابھی خالی بول لے لیں اور اس میں بیسن کو چھان کے ڈال دیں پھر اس میں یہ سارے خوشک مسائلے ایڈ کر دیں اگر آپ چاہیں تو ان سارے خوشک مسائلوں کو موٹا موٹا کوٹ سکتے ہیں کیونکہ اس میں مین اناردانہ ہے زیرہ اور سابو دھنیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو موٹا سا کوٹ لیں چاہیں تو اسی طرح سابو دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں اب چمچ کی مدد سے ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں یہ دیکھیں میں نے ساری چیزیں اچھے سے مکس کر لی ہیں اب اس میں پیاز شامل کر دیں اور ساتھی سبز دھنیا پودینہ اور سبز مرچیں بھی ڈال دیں آپ چاہیں تو اس میں مزید کچھ سبزیاں بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے بارک بارک آلو کاٹ کر ڈال دیں پالک کاٹ کر ڈال دیں یا ساتھ میں آپ اس کے کچھ اور بھی سبزیاں ڈال سکتے ہیں بینگن کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے یہ آپ کے اپنی چائز پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس طرح سے یہ اور بھی زیادہ ذائقہ دار ہو جائے گی اور ہیلتی بھی ہوگا میں نے اس میں دو ٹیبل سپون پانی ڈال کر اس طرح سے اس کو تھک کنسسٹنسی میں مکس کر لیا تھا آپ نے اس کو اسی طرح سے تھک رکھنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالتے جانا ہے اور اس کو اس طرح تھک سا تیار کر لیں اگر اس کو پتلہ تیار کیا تو یہ نان کے اوپر سٹین نہیں کرے گا اور پیاز بھی اپنا پانی ابھی چھوڑے گا اب ایک نان لے لیں اور پانی میں ایک برش کو ڈیپ کر کے کچھ اس طرح سے نان کے اوپر پھیلا دیں اگر آپ برش کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ چمچ کی مدد سے بھی اس کے اوپر پھیلا سکتے ہیں بس دھیان رکھیں کہ بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا ورنہ نان گھیلا ہو جائے گا صرف اس کو اتنا ہلکا سا گھیلا کرنا ہے کہ یہ تھوڑا موائسٹ ہو جائے اس طرح سے ایک تو نان نرم بھی ہو جائے گا اور دوسرا اس کے اوپر بیسن بھی بہت اچھے سے چپک جائے گا یہ دیکھیں میں نے برش کی مدد سے پانی اچھے سے چاروں طرف لگا دیا ہے میں بہت تھوڑا تھوڑا پانی اس کے اوپر لگا رہی ہوں تاکہ نان ایک دم سے گھیلا نہ ہو اب اس کے بعد آپ اس پر بیسن اس طرح سے پھیلا لیں اب یہ آپ کی اپنی چائز پر ہے کہ اگر آپ بہت تھک یا ہیوی نان کھانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ اس مکسچر کی موٹی لیئر لگائیں گے اور اگر آپ اسے نارمل رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر ایک پتلی لیئر لگائیں گے میں اس کو ایک نارمل نان تیار کر رہی ہوں اس لئے میں اس کے اوپر بہت سی تھک لیئر نہیں لگاؤں گی اگر آپ اس کے اوپر اس بیسن کے مکسچر کے تھک لیئر لگائیں گے اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ یہ بہت موٹا سا بن کر تیار ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے نہ پکے دوسرا یہ کہ یہ کھانے میں بھی بہت زیادہ آپ کو سکیل محسوس ہوگا اس لئے بہتر ہے کہ اسے آپ نارمل رکھیں یعنی نہ تو بہت زیادہ تھک لیئر لگائیں اور نہ ہی بہت پتلی لیئر لگائیں یہ دیکھیں میں نے بیسن کے مکسچر کی ایک لیئر اس کے اوپر لگا لی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ تو بہت زیادہ تھک ہے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلی اور کیونکہ نان کو پہلے سے گیلا کر لیا تھا اس لئے یہ اس کے اوپر بہ آسانی چپک گیا ہے اب آپ ایک فرائنگ پین لے لیں اور اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل یا گھی کے ڈال کر اس کو اچھے سے گرم کر لیں جب آئل گرم ہو جائے تو نان کو آپ نے اس طرح سے اس کے اوپر ڈال دینا ہے یعنی جس طرف آپ نے بیسن کا مکسچر اس پر لگایا ہے وہ نیچے کی سائٹ پر ہونا چاہیے چولے کا فلیم میڈیم کریں آپ نے فوراً اس نان کو نہیں پلٹنا دو سے تین منٹ کے بعد ہلکا سا اٹھا کے دیکھنا ہے یہ دیکھیں نان گولڈن ہونا شروع ہو گیا ہے اب یہ آپ کے اپنی چوائس پر ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو زیادہ گولڈن کرنا تو زیادہ گولڈن کریں اگر اتنا ہی رکھنا چاہتے ہیں تو اتنا بھی رکھ سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا مزید گولڈن کر رہی ہوں اب اس کی دوسری سائٹ پر بھی میں برش کی مدد سے ہلکا سا پانی لگا رہی ہوں تاکہ نان دونوں طرف سے مویسٹ ہو جائے آپ نے بہت زیادہ پانی کا استعمال نہیں کرنا اس سے ایک تو یہ کہ آپ کے ہاتھوں پر چھینٹے بھی پڑھیں گے اور دوسرا نان بھی گیلا ہو جائے گا یہ دیکھیں ایک سائٹ بہت اچھے سے گولڈن ہو چکی ہے سارا میکسچر جو ہے وہ اچھے سے پک چکا ہے اس کا کچھاپن نکل چکا ہے دونوں سائٹ کو اس طرح سے گولڈن کر لیں ایکسٹرا آئل کو نچوڑ لیں اور اسے پلیٹ میں نکال لیں یہ دیکھیں میں نے اس کو پیسیس میں کٹ لیا ہے ساتھی دہی کا رائطہ تیار کر لیا ہے انتہائی مزیدار بھیسن والے نان بن کر تیار ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کتنی آسانی سے یہ بن کر تیار ہو گئے ہیں اور انتہائی مزیدار ہیں اگر آپ چاہیں تو اس میں نمک کا استعمال اپنے ٹیس کے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار بسن والے نان آپ کی فیملی کو ضرور پسند آئیں گے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے کمنٹ سیکشن میں کمنٹس دینے ہیں کہ یہ بسن والے نان آپ کو کیسے لگے مجھے امید ہے کہ آج کی بہت آسان ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی اور آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں گے اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اس میں سے سبز مرچیں نکال سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ